ویلکم بیک خبر ہے مری سے مری میں موسم گرمہ کے موسم کے ساتھ ہی پانی کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا سیاہوں سمیت مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے ایکسین ندیم جاوید کا کہنا ہے کہ پندرہ سالوں سے طالابوں کی صفائی نہ ہو سکی تھی محکمہ وارٹر سپلائی کی جانب سے طالابوں کی صفائی کا کام جاری ہے تاکہ عوام کو ساف سترہ پانی ماہیا کیا جا سکے اس وقت ہمارے نمائندے سید محمد احمد کشمیر پوائنٹ پر وارٹر سپلائی کے آفیس میں موجود ہیں مزید ان سے چانتے ہیں جی محمد احمد بتائیے گا جی بلک جود ہوں مل گئے کو سار مری کشمیر پوائنٹ کے مقام پر اور اگر بات کرتے چلیں سیزن کے حوالے سے تو سیزن کی شروعات ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سیاہوں کو اور بالخصوص مقامی افراد کو جو دیکھنے میں آتا ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے اور جو ہے ہر سال ہی یہ مسئلہ جو ہے ارتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایکسین وارٹر ان سے جانتے ہیں کہ اس سال جو ہے کیا انتظامات کے گئے ہیں سیاہوں کے حوالے سے اور مقامی افراد کو کشنا سے پانی پروائیڈ کیا جائے گا گرمی ایسے ہے کہ جہاں میں ریجر سینٹلی ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے تو میں نے آکے وزٹ کی ہیں مختلف وارٹر سویسٹین کے تو یہ ہمارے مین جو ہے نا واٹر اپنا واٹر سورس جہاں سے جو تین ہمارے جو تلاب پانی کے بنے میں ہیں ان کے صفائی پچھلے کوئی گزشتہ چودہ پندہ سال سے نہیں ہوئی تھی کافی کمبلینٹس آ رہی تھی کہ ایک تو پلوٹیٹوی واٹر آ رہا ہے ہمیں لوگ کمبلینٹس میں جائی نہیں تو میں نے باقی سکینز بھی چیک کی ہیں باقی ٹینک بھی ان کو بھی صاف کروایا ہے یہ جو ہمارے مین جو سورس ہے یہاں پر جو ٹینک ہیں ان کو بھی ہم صاف کروا رہے ہیں کیونکہ ان میں سارے تین فرطہ کے نیچے گاب ہے ڈیسلڈنگ ہو رہی اس کی تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بیسٹ ٹرینکنگ وارٹر جو ہے نا ساف پانی پینے کا پانی ہم مہیا کریں اور اس کے لئے ہماری کابشیں جاری ہیں انشاءالہ پانی کی شارٹیج کو ہی نہیں آئے گی ہمارے بعد دس لاکھ کیوسٹی جو ہے نا برگیڈی ڈاکر صاحب ہیں آرمی کی جو مطلب ان کے تاؤن سے سیشن کمانڈر ہیں ان کے تاؤن سے ہم پورا برک کر رہے ہیں دس لاکھ کیوسٹی جار دعویٰ سے ہمیں پانی آ رہا ہے اور ہمیں ڈھونگا گلی سے بھی نیشنل گریوٹی پانی آ رہا ہے اور باقی سکیموں سے بھی آ رہا ہے تو انشاءالہ جیسی اپنا کلیننگ ہو جائے گی ہم اس کی فل 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 کریں گا اور لوگوں کو ساپ پینے کا پانی مری والوں کو انشاءالہ پہنچے گا کوئی کس کسی پرابلم نہیں آئے گا جی بالکل ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سال ہم لوگوں نے دھار جاوہ سکیم آرمی سے مل کر ایک سکیم کو جو ہم لوگ نے کروائے گئے وہاں پر نیو موٹرز لگائی ہے اور ان طلابوں کی بھی جوابوں کی بھی صفائی جاری ہے جس کے بعد سیاہوں کو اور مقامی ٹھیک ہے محمد احمد آپ اگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ